پی ٹی آئی ہمیشہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے ان کے پاس اور اس سیل کو وہ آگنائز طریقے سے لوگوں کو کی توہین کرنے کے لیے لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ سب استعمال کرتے ہیں اور آج اس کا ثبوت جو ہے وہ کوٹ کے سامنے پیش ہوا کہ ایک محترمہ خاتون جو ہے جو میرے کیس کے اندر ملزمہ ہے ان کا ان کے جو شہر ہے ان کی ایک زونگ کا کوئی فرنچائز ہے اور اس زونگ کی فرنچائز کو جو ہے نہیں پہلے تو جو ایک ان کے پاس نمبر آیا جو کہا جا رہا تھا کہ اس خاتون ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہیں جب اس کو ٹیس کرتے کرتے وہ پہنچے تو پتا چلا کہ وہ بسن پورا میں ایک زونگ کی فرنچائز ہے جس کو ان کے شہر چلاتے ہیں اور وہاں تک جب حالات پہنچے تو پتا چلا کہ اس ایک خاتون کے نام کے اوپر پانچ سو سمز جاری ہوئی میں ہیں جو آلیڈی ایک علیدہ سے ایک مقدمہ ہے پانچ سو سمز جو ہیں وہ اس ایک خاتون کے نام پہ پانچ سو سمز اس کے شہر کے نام پہ جاری ہوئی ہے یہ سمز کیا کرتی ہیں یہ ہے وہ ان ایکسس جو سمجھنے کی اور جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے آج وہ ثبوت کے ساتھ سامنے آیا ان سمز کے اوپر جو ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان سمز کے اوپر ٹویٹر ایکاؤنٹس بنتے ہیں ان سمز کے اوپر جو ہے مختلف سوشل میڈیا کی جو ہے وہ ایکاؤنٹس بنا کر وہاں سے بتمیزی گالی دھمکی یہ سب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہے ایک ان ایکسس اور جب یہ سب سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بھائی یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور سیانے ہیں اور ایک طرف آپ ان کا بھاشن دیکھیں گے ہم مظلوم ہم معصوم ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں نہ کرو اس طرح کی غیر قانونی حرکتیں اب سوال یہ ہے کہ پانچ سو سمیں اس خاتون کے نام پہ پانچ سو سمیں اس جو اس کے میاں کے نام پہ یہ سب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اس پروپیگنڈا سیل کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر یہ پورا کام شروع ہوتا تب ہی تو بی بی بار نہیں آتی اس کے گھر والوں کے اوپر مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کے اوپر یا ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوا ہے اگر وہ معصوم ہو اور اس نے یہ سب نہ کیا ہو اس کا ان ایکسس نہ نہ ہو تو وہ باہر آگئی ہوتی وہ کہتی کہ بھائی میں دیکھیں میں تو بلکل میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں کوٹ کے سامنے سکنڈر کر رہی ہوں وہ نہیں کر رہی آج بھی نہیں کر رہی اور آج بھی اور آج بھی جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس کا بھی دوبارہ نام لیا گیا کہ اس کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے وہ شیلٹر ملتا ہے ان ملزوان کو سو یہ ایک جو ان ایکسس سامنے آیا ہے یہ بھی اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں اگر اب بھی آپ کو یہ مطلب وہ بہت ہے جی ان کی پریزنس بہت ہے سوشل میڈیا پر ایسے ہے پریزنس جب جب پانچ پانچ سو فیک اکاؤنٹس بنے ہوں گے نا ایک بندے کے نام پر ایسے ہوتی ہے پریزنس ہمارے پاس نہ فیک اکاؤنٹس ہیں نہ ہمیں بنانے ہیں اور نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں اب میری اب جو ہے اور نہ میرا پرسن میں نے کئی دفعہ آکے کہا ہے کہ میرا بالکل کیس پرسن سپیسیفک نہیں ہے نہ میں کسی اے بی سی ڈی کو نہ جانتی ہوں نہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں میرا کیس یہ ہے کہ اس کیس کے ذریعے جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ نہ ہو اب جو لیگل پروسیڈنگز چروع ہوں گی میں توقع کرتی ہوں کہ اس جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر کوئی رولز اور ریگلیشنز کی طرف ہم جاس آئیں گے اگر ان تمام سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اگر یہ سب جو سارے میڈیمز ہیں اگر ان کو استعمال کرنا ہے تو ان کو رولز اور ریگلیشنز کے تحت ہونا چاہیے میرے وکیل صاحب نے وہ آج ان کو موقع نہیں ملا برازل کے اندر جو ہے برازل نے ایکس کے خلاف جو ہے چونکہ ایکس ان کو بھی رسپانڈ نہیں کرتا تھا اور ایکس جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی جو شکایات ہوتی تھی اس کو انٹرٹین نہیں کرتا تھا انہوں نے بند کر دیا اب کتنے ملین 35 ملین ایکس نے جو ہے وہ ڈیمیجز پے کیے ہیں برازل کی حکومت کو اور اب وہ رولز ریگلیشنز کے تحت جو ہے برازل کے اندر جو ہے وہ کام کریں گے یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے جو کچھ غلط ہو رہا ہے ایکس کے اوپر ایکس کو اس کے ذمہ داری لینی چاہیے اور آج ایک اور وکیل صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے کورٹ کے اندر میرے ہی کیس میں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکس کی پابندی کے خلاف جو ہے وہ دو پرٹیشنز جو ہیں وہ الڑی کورٹ کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر چیف صاحبہ نے شاید اندیا دیا ہے کہ اس کے اوپر وہ فل بینچ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہیں سو یہ ہے میرے آنے کا مقصد جو میں صبح صبح سارے کام کار چھوڑ کے آپ کو سب کو یاد کرانے کے لیے آ جاتی ہوں میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میرا ایک فیک ویڈیو آئی تھی جس کو بھول جاتا ہے اس کو بھی یاد آ جاتا ہے لیکن یہ میرا وہ جہاد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سائیڈ پر جائے گا اے بی سی کو اٹھانا اس اے بی سی ڈی کے جو ہے اس کے اوپر کوئی اس کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام لینا ہوتا تو میں کوٹ پہ نہیں آ رہی ہوتی میں وزیر ہوں ایک حکومت کی میرے پاس مسائل ہیں میرے پاس پولیس ہے سیاسی انتقام لینا ہوتا جس کی آج میں نے آپ کو اگزامپل بھی بتا دی کہ یہ پانچ پانچ سو سمز ہیں یہ کوئی خدمت خلق کے لیے نہیں بنی نہیں ہے یہ پانچ سو سمز ہیں یہ خدمت خلق نہیں کر رہی یہ فساد کر رہی ہیں نکلو پاہر آؤ اور اکساؤ ملک کے خلاف جو ہے ملک کو بند کرو پھر جھوٹی باتیں کرو گولیاں لگ گئیں فلانا ہو گیا اور ایک ایک جو ہے وہ ملک کے اندر ایک حجان پیدا کرنے کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک بغاوت کی اور وہ جہاد کی ترگیب جی آتی ہے یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے اور اگر میرے کیس کے ذریعے یہ سب چیزیں سٹیم لائن ہو جائیں تو یقین مانیں میں اپنے آپ کو شابش دوں گی کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے بیٹا یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم تو قوانین بناتے ہیں ڈیفیمیشن بھی بنایا تو تو یقیناً اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کے لیے بھی اور سب کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا دیکھیں بھائی جو فلسطین ہے اس کا کیس کس کے خلاف ہے سسرائیل کے خلاف تو جو سسرائیل ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے نا بات سمجھے بچے پل رہے ہیں ان کے پیسوں کے اوپر جب جب گولڈ سمیت کی فیملی کے اوپر جو پیسوں کے اوپر بچے پل رہے ہیں اور جو بچے ہم نے ایک سیپٹ کی ہیں وہ بھی پل رہے ہیں جو نہیں ایک سیپٹ کی وہ بھی پل رہی ہے تو پھر بھائی مطلب ان کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا یہ ہے بھارتی وزیر خارجہ کو کہنا کہ ہمارے آجاؤ ذرا اتجاج میں آکے ہمیں فسیلیٹیٹ کرو ملک کے خلاف نعرے لگانے کے لیے داروں کے خلاف بغاوت میں لوگوں کو اکثانی کے لیے اور دوسری طرف فلسطین جو ہے جہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے جہاں پہ بچے بڑے بزرگ عورتیں مر رہے ہیں وہاں پر یہ بیٹھ نہیں سکتے سو یہ یہ ہے اصل چہرہ اللہ کرے قوم کو نظر آ جائے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو کورٹ ہوتی ہے بھائی اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ فورم ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وہاں پہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا دا دا یہ جو پنامہ میں ہوا تھا نا کہ سیدھا آپ لے جائیں سپریم کورٹ کے اندر اور نیچے والے فورم جو ہے جہاں پہی کا حق ہے جہاں پر دسکشن ہونی چاہیے جہاں سب کچھ ہونا چاہیے اس کو آپ جو ہے وہ سپرسیجر دے تو میں جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے میں اس کے اندر آئی ہوں یہ بھی سوال پوچھو نا کیس ہوتا ہے پورے پاکستان میں جاتا پشاور آئی کورٹ میں بھائی اس میں بھی بتا دو مجھے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر کوئی پروبلم ہوگا سب سے پہلے جو ہمیشہ مجھے وکیل میں بھی وکیل ہوں جو مجھے پڑھایا گیا تھا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے وکیل جا کے جورسکشن کا بات کرتے تھے کہ جورسکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اب تو ایسی تو بات ہی نہیں ہے جورسکشن کی بات ہی نہیں ہوتی سو میں اپنی جورسکشن کے اندر آئی ہوں اور میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ان کو یہ فسیلٹی ہے کہ یہ پشاور بھی چلے جاتے ہیں اسلام آباد سے بھی زمانتے لے آتے ہیں کیس لاور کا پنجاب کا ہوتا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی میں ہر ہائی کورٹ میں جاؤں گی اور اب اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑی میں سپریم کورٹ بھی جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک انشاءاللہ طلعہ ضرور پچھاؤں گی چونکہ یہ ایک نیشنل سرویس ہوگی جو اس ملک کے لیے اس ملک کے اس تحکام کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے ہم تھوڑا تھوڑا اتنی محنت ہو رہی ہے آپ وزیراعظم محنت کر رہے ہیں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک فساد برپا کرو ملک میں حجان قیدہ کرو اور یہ ایسیو سے پہلے یہ سب تماشا مزدی ہے یہ کوئی اتفاقن نہیں ہو رہا یہ پوری پلاننگ کے تحرہ ہو رہا ہے یہ جو پلاننگ ہے نا جو مسکرینٹس ہے ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو دیشتگردوں کے ساتھ ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا